بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج سٹوری کیا شیئر کرنی ہے سٹوری تو جو شیئر کرنی ہے وہ آپ میری اس چند منٹ کی گفتگو کے بعد دیکھیں گے کہ وہ کون سی سٹوری ہے اور میرے ساتھ گفتگو کا دوسرا حصہ جناب رئیس احسن عابد ایڈوکیٹ صاحب وہ آپ کو معلوم ہے ہم نے ایک پہلے سٹوری کی اور اس کا دوسرا حصہ وہ ریکارڈ کروانے کے لیے میرے پاس تشریف لائے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جناب یہ وقت تھا ہماری گفتگو جاری تھی اور جناب ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے تھے اور یہ وقت تھا اگزیکٹ دس بج کر پچیس منٹ کا اور میرے دروازے پر بیل بچتی ہے اور میں نے ان سے پوچھا اپنی ونڈو سے کہ کون تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ ذرا باہر آئیں تو سر ذرا باہر آئیں میں نے کہا بھئی کیا مسئلہ کیا ہے آپ کون ہیں میں کیوں باہر آؤں کیا مسئلہ ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سر ہم جو ہے نا ایف بی آر سے آئیں ہیں اور آپ باہر آئیں میں نے کہا بھئی ایف بی آر سے آئیں ہیں اس وقت ایف بی آر سے آنا کیا مطلب کیا آپ کا کیا مطلب ہے اور کس کے لیے آئیں کون سے انہوں نے کوئی نام لیا پتہ نہیں کون سے نام لیا کوئی فلاں برکی صاحب ٹھیک ہو گیا تو میں نے کہا جی ان کا گھر نہیں ہے تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی پھر بیل بجتی ہے پھر جناب کیا باہر آئیں انہوں نے اس طریقے سے جیسے زد کی کہ جی ہم جو ہے نا گیٹ سے اندر آنا چاہ رہے ہیں اب ان کو پتہ میں نے گیٹ نہیں کھولا اور میں ویسے گیٹ کے اندر پھر بھی گھر کے اندر تھا گیسٹ میرے ساتھ بیٹھے تھے اور جناب ہم اس کے بعد میں نے ٹویٹ بھی کیا اس کے بعد میں نے وہ ویڈیو بھی ڈالی اور جناب میں نے رئیس احسن عابد ایڈوکیٹ صاحب کو گواہ بنا کے وہ میرا کلپ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس وقت بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا میں نے ون فائیو پہ کال کی اور میں نے یہ سارا ماجرہ بتایا اس کے بعد جناب پندرہ منٹ کے بعد پھر مجھے کال کنا اب ذرا آپ چستیاں اور پھرتیاں دیکھیں یہ تو کیپٹل کی پولیس ہے آپ ان کی چستیاں اور پھرتیاں دیکھیں ذرا پھر اس کے بعد میں نے کال کون نے کہا ابھی تک آپ کو کوئی کسی نے ریسپانڈ نہیں کیا ہم نے تو جناب تھانا بنی گالا کو بتا دیا تھا یعنی کہ یہ تھانا بنی گالا وہ ہے کہ جہاں پر پرائم منسٹر آف پاکستان چیف ایگزیکٹیو آف دا کنٹری کا گھر ہے کی رہائشگاہ ہے انہیں کہا ہم نے تو بتا دیا تھا اور جناب اتنا سینسٹیو ایریا ہو اور اس طریقے سے رات کے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر بل فرض میں مان بھی لوں کہ وہ ایف بی آر سے آئے ہوں کہ یہ ساڑھے دس بجے رات کے کون سی ایف بی آر ہے اور یہ کس طرح کی گھنڈا گردی ہے اور کس طرح کی بدماشی ہے اور کس طرح کی حراسان کرنے کی صحافیوں کو یہ کس طرح کی چالے ہیں میں ان چالوں سے ان اس طرح کی ڈرامے بازیوں سے اور اس طرح کی میں ڈرانے دھمکانے سے اور اس طرح کی دادا گیری سے انشاءاللہ نہیں ڈرنے والا میں دو مرتبہ اغوا بھی ہو چکا ہوں پھر بھی نہیں ڈرنے والا کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا بہت طاقتور ہے انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے لیکن ایک بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اصول کی حق کی آواز اٹھاتے رہیں گے ایک بات میں بڑا کلیر کر دوں کہ اب میرا جو کسی کے ساتھ مثلا بلفارد ماضی کے جو حوالے سے ہوا کچھ ہو سکتا ہے کچھ اور اناثر بھی ہوں چونکہ آپ نے پچھلا حصہ بھی دیکھا مجھے میری فیملی کو ٹھیک ہو گیا میرے بچوں کو اگر کچھ ہوتا ہے اگر کچھ مہمان کو جو مہمان میرے ساتھ بیٹھے تھے ان کو ریاست پاکستان ذمہ دار ہوگی ریاست پاکستان کے ادارے اسلام آباد پولیس ذمہ دار ہوگی اسلام آباد انتظامیہ ذمہ دار ہوگی حکومت پاکستان ذمہ دار ہوگی چیف ایکزیکٹیو آف دہ کنٹری جناب وزیراعظم پاکستان عزت ماب عمران خان صاحب ذمہ دار ہوں گے یہ میں کہہ رہا ہوں میں بابانگ دول کہہ رہا ہوں بھائی جینے کا حق دیجئے خدا کے لیے آپ اس طریقے سے نہ کریں آپ چادر چار دیواری کا تقدس مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ جب میں نے پھر تیسری مرتبہ میں نکال کی پھر اس کے بعد مجھے ایک کال آتی ہے اور موبائل نمبر سے میرے پاس سب کچھ سیو ہے اور پھر مجھے کہتے ہیں جناب جی مجھے بتائیں ہم بہت دور ہیں نکوی صاحب ہمیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل دو ڈالے ہیں یعنی اتنا سینسٹیو ایریا کا تھانہ اور ٹوٹل جو ہے نا ان کے پاس دو ہی ڈالے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اتنے دور ہیں کہ ہم کونے گھنٹے کے بعد آ سکتے ہیں تو میں نے کہا جی آپ وہاں پولیس کے ناکے لگے ہیں ان کو آپ بتا دیں لیجی ناکہ اس ٹائم پر سو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ بتائیں کہ یہ حالات ہیں ہماری کیپٹل کے پولیس کے کہ جب اسلامباد کے اندر بھی اس طریقے سے رات کو ساڑھے دس بجے تو آپ کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا کیونکہ ساری وی وی آئی پی سکیورٹیز پہ لگی ہیں پولیس وہاں تو بہت ہی چستی ہوتی ہے وہاں تو بہت ہی پھرتی ہوتی ہے دوسری بات آخری بات میں کرنا چاہوں گا اس کے بعد آپ وہ ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھئے اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ اور ہم نے پروف کے ساتھ سب کچھ ہم نے وہ کیا ہے میں ابھی کسی پر الزام نہیں لگا رہا جس نے بھی گنڈے بھیجے جس نے بھی بھیجے چاہے وہ کوئی ریاستی گنڈے تھے مبجنہ طور پر چاہے وہ کوئی غیر ریاستی گنڈے تھے چاہے کوئی بھی تھے مجھے نہیں معلوم لیکن ریاست پاکستان حکومت پاکستان اسلامباد پولیس بطور ایک شہری کے ایک صحافی کے ایک عام آدمی کے پاکستان کے شہری کہ ان کو مجھے پروٹیکٹ کرنا میرے بچوں کو فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ان کا فرض بنتا ہے وہ اس فرض کو پورا نہیں کر رہے یہ میں ریکرڈ پلانا چاہ رہا ہوں اب اس کے بعد یہ دیکھئے مسئلہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بے شرم انسان کچھ بے شرم اور ڈھیٹ انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ڈرامابازیاں کر رہے ہیں میں نے اسی رئیس احسن عابد صاحب کو گواہ بنا کے ویڈیو کی میں کبھی آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر آپ مدتوں سے دیکھ رہے ہیں سالہا سال سے دیکھ رہے ہیں میں نے کبھی اپنے کسی چیز کو پروف کرنے کے لیے قسمیں نہیں کھائیں آج میں قسم کھاتا ہوں کیونکہ یہ جھوٹی قسم نہیں ہے یہ سچی قسم ہے میں کہتا ہوں مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کے حبیب کی قسم حبیب کے آل کی قسم حبیب کے اصحاب کی قسم مجھے قرآن مجید کی قسم مجھے اپنی ماں کی قسم اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ان بے شرموں پر لانت بھیجتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں ایک پر اس طریقے سے آپ حراسہ کریں غنڈے بھیجے جائیں اور پھر اس کے بعد ان کے مالشیہ اور پالشیہ ٹویٹر پر یا یوٹیوب پر کہیں کہ آپ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں اور آپ کہیں کچھ لوگ کچھ لوگ جو مالشیہ پالشیہ کے ہیں میں ان تمام لوگوں کا ان تمام صحافیوں کا ان تمام اپنے ویورز کا اپنے ٹویٹر کے فالورز کا اپنے فرنڈز کا اپنے ان دوستوں کا انتہائی مشکور ممنون ہوں میں انتہائی ممنون ہوں کہ جنہوں نے میرے ساتھ اظہارِ ہمدردی کیا جنہوں نے میرے لئے آواز اٹھائی جنہوں نے ایک منٹوں میں سیکڑوں کی تعداد میں اس ٹویٹ کو ریٹویٹ کیا میری ویڈیو دیکھی یہ انشاءاللہ آپ کی دعاوں کے سبب میں انشاءاللہ پوری استحکامت کے ساتھ سچ کے ساتھ سچائی کے ساتھ کھڑا رہوں گا ڈٹا رہوں گا لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ساڑھے دس بجے یہ واقعہ ہوا اس کے بعد کتنا ٹائم گزر گیا گھنٹا ڈیر گھنٹا ابھی تک پولیس میرے دروازے پہ نہیں آئے مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا یہ حالات ہیں اسلام آباد کے کیپٹل کے یہ حالات ہیں تو یہ میں اس وجہ سے ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا تھا اگر میں نے کہا یہ ساری قسمیں کھا کے کہ میں نے ایک لفظ کا ایک پرسنٹ نہیں پوائنٹ ون پرسنٹ جھوٹ بولا ہو اب میں کہتا ہوں تو میں اپنا میرا ایمان سلامت نہ رہے میں اس طرح سے یہ بے شرم ایسے بے شرم لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے مالکیا پالکیا لوگوں کو کہ ایک تو اس طرح سے صحافیوں کو پاکستان کے معزز شہریوں کو حراسہ کیا جائے اور پھر مالشیا پالشیا یہ کہتے ہیں کہ جناب کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں اب جناب آپ اتمنان سے وہ ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھئے اور جناب اس کے بعد فیڈ بیک بھی دیجئے اور اس سے لطف اندوز ہوئیے اور وہ اسی طریقے سے فیکس اینڈ فگر اور راقابل تردید ثبوتوں سے بھرپور ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ آپ کی دعاوں کا ہمدردیوں کا آپ کے ساتھ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ رئیس احسن عابد ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں اور یہ ہماری گفتگو کا دوسرا اور آخری حصہ ہے جناب جو خسرو بختیار صاحب اور ان کے بھائی حاشم جماں بخت صاحب کے جو ایسڈ بیان مینز اور پھر وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا آرٹیکل 62-63 کے طاعت اور پھر اس کے بعد وہ ویٹ اور شوگر سکینڈل اس میں اب آج بہت ہی چشم کشا اور یقین کیجئے کہ آپ کے پیروں تلے سے زمین نکال دینے والے نکات پھر سے حاضر خدمت ہیں اور سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ مجھے رئیس بھائی نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب خسرو بختیار صاحب جناب حاشم جماں بخت صاحب آپ میرے لیے آپ ان کے لیے انتہائی محترم ہیں اگر میرے پلیٹ فارم پہ آپ بھی اس کو رسپانس کرنا چاہیں رسپانڈ کرنا چاہیں اپنا رسپانس دینا چاہیں تو جناب یہ زین نیوز کا پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی حاضر ہے ہم نے کوئی یہ شرلی نہیں چھوڑ رہے ہم کوئی ہیر سے پہ کام نہیں چلا رہے یہ جناب میں میں نے اسی وجہ سے ریکویسٹ کی تھی رئیس بھائی سے کہ جناب آپ کے پاس جو ریکارڈ ہے مجھے پورا آپ پہ اعتماد ہے لیکن آپ ریکارڈ لے ہیں میں پورے کی پورے ڈاکومنٹری جو پروف ہیں جو دستاویزی ثبوت ہیں وہ دیکھ کے پروگرام کروں گا اور یہ میں انتہائی ممنون ہوں اور میں یقین کریں مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ وہ پورے بندل اٹھا کے لے آئے جس طرح سے تو یہ سر آپ تھوڑا سا دکھا بھی دیں کہ یہ جتنا کچھ آپ نے مواد تین سالوں میں جمع کیا تو یہ کوئی زبانی کلامی نہیں ہے یہ سار اٹھایا نہیں جا رہا ابھی مزید بھی پڑی ہے تو ابھی یہ تو کچھ نہیں ہے یہ پر ستاہی کیسا ہے اس کے چاری سے اور بھی پڑے ہوئے میرے صحیح زوردست اچھا صاحب سب سے پہلے تو میں خیر میں بہت ہی اہم چیزوں سے شروع کر رہا ہوں لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا نام ای سی ال پہ ڈالنا چاہیے کیوں آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا نام ای سی ال پہ کیوں ڈالنا چاہیے وہ تو حکومت کے وزراہ ہیں وہ تو کپتان صاحب کی ٹیم کے حصہ ہیں تو کیوں آپ ان کا نام ای سی ال پہ ڈالوانا چاہ رہے ہیں عوض باللہ ابن الشیط وعال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی محترم انتہائی قابل اعترام زفر نکوی صاحب میں آپ کا ایک بار پھر مشکور ہوں کہ آپ نے میری جو ریمننگ اسائنمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں جو ہے نا جو تو میری گزارش یہ ہے نکوی صاحب ای سی ال میں اس وجہ سے نام یہ دیکھیں میرے پاس پورا ریمائنڈرز ہیں یہ ریمائنڈرز میں نے چیئرمن نیب جہاں جہاں انکویری چال رہی ہے ان کو درخواست کی جنابے والا کہ ان کی جو ہے نیب کی ریپورٹ کے مطابق دیس پیپر آر پروف ٹو بی گلٹی یہ بھناگار ثابت ہو چکے ہیں لہذا کبھی امکان ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ملک سے فرار ہو سکتے ہیں اس لیے ان کا نام ای سی ال پہ اس لیے ان کو فوراں گرفتار بھی کیا جائے اور ان کا نام ای سی ال بھی بھی ڈالا جائے جبکہ یہ مثالیں میں یہ ہیر سے بات نہیں کر رہا یہ جناب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ کو بھی ناکبی صاحب اور آپ کے ویورز کو بھی یہ ہیر سے بات نہیں ہے یہ جناب یہ میں نے جناب چیئرمنٹ نیب صاحب کو بھی یہ سامنے ہیں ناظرین اس کو ملازہ فرمائیں ڈی جی نیب لاہور کو بھی جن کا ڈومین ہے رائٹ ہے تو یہاں صدا کی کہ جناب ان لوگوں کو گناہ گار ثابت ہو چکے ہیں لہذا کبھی امکانات ہیں کہ یہ ملک سے فرار ہو سکتے ہیں ان کا نام ایسیل میں ڈالا جائے جبکہ ایڈ تی آدھر ہینڈ زفر صاحب قانون تو سب کے لئے برابر ہے آرٹیکل ٹونٹی فائیو کانسٹیٹوشن آف پاکستان کیا کرتا ہے ایکول بی فور ٹی آئی آف لاب اس میں سیاستدان بھی ہیں اس میں یہ نہیں لکھا ہوا اس میں ججز بھی ہیں اس میں جنریلز بھی ہیں اس میں ہر فیلڈ آف لائف کا جناب ٹونٹی فائیو کہتا ہے ایکول رائٹ ایکول بی فور دالہ بی فور دالہ ٹھیک ہے تو میں نے جناب یہ صدا کی میں اپنے ریمائنڈرز کا جو چیئرمنڈ نیب اور ڈی جی نیب کو میں نے لکھا اس ریمائنڈرز کا میں اہم پیرا پڑ دیتا ہوں جناب والا جناب والا درخواست حاضر جناب والا کو سات داس دوہزار انیس کو ہم ہم وہ اس سال کی جا چکی ہے جس کی پریسیڈنٹ زیل ہیں زیل حاضر کیسز ہیں خرشید شاہ کیس علیم خان کیس عاصف علی زرداری کیس فریال تارپور صاحبہ کیس مریم نواز شریف صاحبہ کیس حمزہ شہباز شریف کیس شہباز شریف کیس آگا صدار دورانی کیس مفتہ اسمائل کیس دی جی پارکس کراچی کیس وغیرہ اور اس کے علاوہ لا تعداد یہ مثالیں موجود ہوں جن کو انکوائری میں ہی پکڑ لیا گیا جن کو جناب انکوائری تو دور کی بات ہے کمپلینٹ پہلے گرفتار کیا گیا حالانکہ ایک دفعہ تو ہمیں یاد ہے کہ شباز شریف صاحب ایک کیس میں گیا ان کو دوسرے میں گرفتار کیا گیا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا یہ کیس ہے کون تھا جی ہاں ان کو دوسرے میں اچھا ایک تو سر یہ اب یہ میں جلد جلدی بہت ہی چونکہ نکتے بہت اہم ہیں اور ٹائم بڑا قیمتی ٹائم انہوں نے ہمیں دیا ہے جناب رئیس بھائی نے سر یہ میں دیکھ رہا تھا اس کی نیب کی انکوائری ریپورٹ میں کہ یہ فیملی ٹری انہوں نے بنایا اور پتہ ہی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بھائی ہیں مغدوم عمر شہریار صاحب یہ مجھے بھی ابھی انکشاف ہوا ہے ان کے بارے میں جب وہ شگر اپنا انکوائری آئی یا باقی جو کوئی چیزیں تو ریلیٹیو لکھا ہوتا تھا تو رئیس صاحب نے بتایا کہ بھائی وہ ریلیٹیو نہیں ہیں وہ تو بھائی ہیں تو صرف بات یہ ہے کہ یہ تو خون سفید والی بات ہے کہ یہ خون بھائی بھائی کا نہیں رہا یا پتہ نہیں کیوں مکر رہے ہیں یا ان کو بھائی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ کیا وجہ ہے نکوی صاحب جب انسان کے ضمیر مردہ ہو جائیں جب انسان کے اندر انسانیت ختم ہو جائیں جب انسان کے اندر فارونیت آ جائے جب انسان کے اندر صرف صرف فارسٹ اینڈ لاسٹ آپشن گریڈ رہی جائے تو وہاں رشتوں کو بھی زندہ درگور کر دیا جاتا ہے یا اسی بھی کیا ہو سکتا ہے میں گزارش کرتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں جناب جو ان بھائیوں نے لوٹ مار کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جناب یہ درمیان والے بھائی کا ریکارڈ اس وجہ سے انہوں نے مجھے تو شرم آ رہی ہے میرا تو زمیر مجھے آوازیں دے رہا ہے کہ یہ ہو کیا ایسے لوگ بھی ہیں یہاں اس دنیا میں یہ جناب ریپورٹ ہے جس میں یہ نیب نے بنائی ہے جناب چارٹ مغدوم خسرو بختیار کے بعد ان کا سیکنڈ بھائی مغدوم عمر شہریار ہے ٹھیک ہے اب ذرا دکھ کی بات یہ ہے ساری لوٹ مار کر کے ٹھیک ہے میں اس کو بے نامیدار بنا کے اربو کھربو کا اب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے یہ ہمارا ریلیٹیو ہے ویری سیڈ اور اس کے اوپر مجھے تو شرم آ رہی ہے پتہ نہیں ان کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے صحیح صحیح اچھا اس کے بعد مجھے آپ یہ بھی بتا ہے جی پلیس جا جی ہاں جی اچھا جی میں یہ ہاں جی آپ سوال کر رہے تھے جی پلیس کوئی وہ وہ کوئیسن میں نے دوسرا یہ کرنا تھا یہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ انہی شوگر ملوں کو انہوں نے وہاں بھی شو نہیں کیا جی انہوں نے وہاں شو نہیں کیا جو ان کے گوشوارے تھے انتخابی گوشوارے انہوں نے شوگر ملوں کو وہاں پہ شو نہیں کیا جبکہ شوگر ملوں کے سمیت انہوں نے کوئی سو عرب کا ان کے ساتھ ہو کیا ہے جی ہاں انہوں نے جناب اپنے نومینیشن پیپر اچھا اور کسی ادارے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا سر کسی ادارے میں جو جس طرح ہماری اف بی آر ہوگی آہ باقی جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے جس میں آہ کسی ادارے میں کوئی اے سچ کوئی ریکارڈ نہیں ہے اچھا نائی نومینیشن پیپرز میں ریٹانز میں الیکشن کمیشن میں کہیں بھی کسی ادارے میں یہ ان کا جو ہے ملوں گا کوئی ریکارڈ نہیں اچھا ملوں گا کوئی ریکارڈ نہیں اچھا اس میں رئیس بھائی مجھے آپ یہ بتائیں یہ بڑی عجیب و غریب سی بات انہوں نے ایک انہوں نے اس وقت جب یہ شوگر انکوائری آہ کا ریزلٹ آیا تھا تو انہوں نے اس وقت کوئی لیٹر لکھا تھا فیڈرل کابینٹ کو وہ لیٹر کیا تھا یہ سنیا گا بڑی اہم بات ہے ناظرین میں آپ کو بڑی اہم بات جس طرح نکوی صاحب نے فرمایا ہے کرنے جا رہا ہوں یہ ایسے فنکار اور ایسے جناب کاریگار لوگ ہیں اپنے مفاد کی خاطر کبھی ادھر کبھی ادھر ایسے کمال کے یوٹنز لیتے ہیں کہ یوٹنز بھی شرماتا ہوگا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے کفتان کے کھلاڑی ہیں اس لیے وہ یہ تھا کہ جناب شوگر سکیم کا جب پروسس چل رہا تھا تو انتہائی مہترم خسرو بختیار صاحب نے اپنی طرف سے مکدوم ہوس کی طرف سے اچھا اور اپنی طرف سے یہ فیڈرل کیبنیٹ میں یہ ایک لیٹر جمع کر رہایا جناب میرا مکدوم خسرو بختیار اور دوسرا میرا جو چھوٹا بھائی ہے صوبائی فینانس منسٹر ہاشم جواں بھاک ہاشم مکدوم ہاشم جواں بھاک ہمارا جو ہے نا اس بیزنس سے اس پروپرٹی سے اس چیز سے کوئی جو تعلق نہیں ہے تعلق ہی نہیں ہے تعلق ہی نہیں ہے کمال بات وہ چیز اب میں یہ یار سے بات نہیں کہہ رہا نکوی صاحب وہ فیڈرل کیبنیٹ میں پبلک ڈاکومنٹ ہے سب دوست اس کو اویل کر سکتے ہیں ہم دے اویل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک یہ بات ہو نہیں اب آپ نے یوٹن اس میں یوٹن کدھر سے آ گیا سر اس میں پھر یوٹن یہ آ گیا کہ محترم عمران خان صاحب میرا خیال میں یہ لوگ آپ کے دائیں وہاں جو بیٹھتے ہیں اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انسان جس طرح کی کمپنی میں رہتا ہے اس طرح کا میرے خیال میں ہو جاتا ہے وہ یہ کہ جناب اب پچھلے دو ہفتے پہلے جناب مقدوم خسرو بکتیار صاحب ٹھیک ایک پیٹیشنر دہر کی اچھا پہلے کہتی ایک پیٹیشنر دہر کی جس میں جناب انہوں نے ایز ایک پیٹیشنر کہا کہ جی ہمارے کاروبار کو جو ہے نا یہ خراب کیا جا رہا ہے جب کہ وہ پہلے کہتے ہیں کہ میرا کاروبار ہے ہی نہیں نا کوئی ہماری ملے ہیں نا کوئی ہماری ملے ہیں اس پیٹیشن میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو چینی ہے یہ پیچاسی روپے جو ہے نا ہم نہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس پہلے یہی لے کہ ہمارے کاروبار کو مجھے شرم آ لیے آجا وہ تو کام کرتے ہیں لیکن مجھے جو میرا ضمیر پتنیا جی صحیح صحیح کہ ہمارے کاروبار کو خراب کیا جا رہا ہے اچھا اور اس سے پہلے کہیں پر اس کا مانتے نہیں ہی ہمارا ہمارا کہتے ہیں کہ یہ پچاسی روپے کی چینی ہے حکومت نے ریٹ مقرر کیا یہ ہمیں وارے نہیں کھاتا یہ ہمیں وارے نہیں کھاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مان گیا کہ کاروبار ہمارا تھا شگر ملے بھی ہماری ہیں اب تو یہ دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان جو ہے نا میں اینڈ میں اشار میں واضح کروں گا جب انسان اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اپنے آپ کو نا خدا ہونے کے جو ہے نا دعویٰ کرتا ہے تو اوپر والا خدا جو ہے اوپر والا جو کنگ میٹر ہے اوپر والا جو سب سے بڑی سکیم والا ہے وہ بتاتا ہے بلکل صحیح کون کہے کے بتا دیتا ہے کہ بھائی اپنی جو ہے نا اوقات میں رہو بھائی اپنی جو ہے نا اس میں حسد رہو کہ بہت سارے پہنچیں یہ اس میں کوئی نیب ریپورٹ میں میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ریمٹنسز کا بھی ذکر ہے بہت سارے ریمٹنسز ہیں یہ کوئی ہیں سات سو ستانوے ملین کی ریمٹنسز یہ تو کوئی اسی کروڑ روپیہ بنتا ہے یہ کیا چکر ہے کیا خوب اس پاکستان میں کاریگار رہے ہیں لوٹنے والے چھیک کیا کہیں اور کیا نہ کہیں جناب سات سو ستانوے ملین ریمٹنسز ہیں چھیک اور شاکنگ میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں اس دوران ان کے جناب دو سو فارن ٹورز ہیں دو سو فارن ٹورز ہیں جناب دو سو فارن ٹورز ہیں جناب کو دو ہزار دو ہزار گیارہ سے دو ہزار اٹھارہ اٹھارہ تھا اور یہ میری کریمنل کمپلینٹ میں اس کو میں نے کیا ہو آن در ریکارڈ ہے اچھا یہ جو ریمٹنسز ہیں ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ریمٹنسز کا کوئی ریسیو کرنا کوئی غیر قانون ہی نہیں ہے آپ ان کو اپنے ریٹنز میں دکھا دیں لیکن انہوں نے وہ ظاہری نہیں کیا ریٹنز میں کیا میں گزارش اٹھاتا ہوں انہوں نے کسی بینک سے کوئی لاؤن نہیں لیا اور بینک ایک آنٹ ہیں ان کے سارے بینک ایک آنٹ میں نے آپ کو ریکارڈ دیا ہے انہوں نے یہ میرا نیکس پسٹن تھا مجھے مجھے کمپلیٹ کرنی جو جناب اگر کوئی بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے اگر کوئی بندہ کوئی بزنس کرتا ہے اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ ایک میتھڈ ہوتا ہے ہاں بلکل صحیح ساری دنیا کا بزنس جو چل رہا ہے وہ بینکنگ ٹرانسکشن کے اوپر چل رہا ہے بلکل صحیح اب ان کے سارے ایک آنٹس دیکھ لیں اچھا ان کے جتنے بھی ایک آنٹس دونوں بھائیوں کے اچھا ان کے واضح کسی میں چاندہ ہزار پڑے ہیں ہاں اور میکسیمم کسی میں چاندہ لاکھ روپے پڑے ہیں اچھا اور غزب خدا کا اور اس ایڈزاروں کے اور غزب خدا کا جو ریمیٹنسز ہیں وہ آپ کے سامنے سیون نائن سیون ملین اور جناب ان کا لائف سٹینڈر دیکھیں جیٹ استعمال کرتے ہیں بی ایم ڈبلیو استعمال کرتے ہیں لینڈ کروزر اور اس سے مہنگی سے مہنگی رینج روور جو ہے نا یہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور بینک میں جو ان کا ورث ہے اور بینک میں جو ان کے کون کی ورث ہے وہ چند ہزار چند لاکھ میں ہیں یہ بڑا تزاد ہے یہ بہت تزاد ہے یہی تو ہے بیسے کے لیے آمدنی کیا ہے آپ کے جی سر اسے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں سر میں اسے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ٹورز کی ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے یہ آپ منی لانڈرنگ کا ان پر الزام لگا رہے ہیں میں الزام نہیں لگا رہے ہیں میں ہنٹر پرسنٹ اس کو پروف کرنے کے لئے تیار ہوں میں تیار ہوں جب آپ کا کسی بینک میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی ادارے میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور آپ نے دو سو ٹو ارف آرنگ جو ہے نا اس کے کنٹریز کے لگائے ہیں تو آپ نے کس مقصد کے لگائے ہیں اور آپ کے آٹھ سالوں میں آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ کروڑوں سے کھنپو میں چلے گئے ہیں تو آپ نے منی لانڈنگ نہیں کیے تو اور کیا کی ہے اچھا میں ایک نا رئیس بھائی میں ایک خاتون کی بیوہ خاتون کی ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر اور وہ بتا رہے ہیں انہوں وہ بڑے سنگین الزامات لگا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے یہ لینڈ گریبرز ہیں کیا یہ تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا سنگین الزامات ہیں نکوی صاحب اس ملک کے اوپر اللہ تبارک وات اللہ رحم کرے میری مجھے دکھ ہوتا ہے یہ ملک میرے خیال میں صرف دو پرسنٹ لوگوں کے لیے ہے یہ آپ کا آپ کے لیے میرے لیے کسی بیوہ کے لیے کسی غریب کے لیے کسی مزدور کے لیے نہیں ہے یہ سب سے بڑے ڈسٹرک رہیم یار گھانا کی لینڈ گریبرز ہے لینڈ گریبرز جی ہاں یہ جو میں نے آپ کو ایویڈنس دی ہے یہ تو ایک بیوہ خاتون ہے جو ان کے فرنٹ منو کے ذریعے اس کی پچاس سکر زمین جو کروہ میں بنتی ہے یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے اور بھی بہت ایسی مثالیں ہیں جو جناب تو یہ آپ لینڈ گریبرز کا ان پہ الزام لگا رہے ہیں نکوی سب میں الزام نہیں لگا رہا اچھا میں نے آپ کو ثبوت بھی دیا ہے یہ تو ایک ثبوت ہے اچھا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا بھی ہے ٹھیک ہے کہ بیوہ خاتون کے جو پچاس سکر زمین کے اوپر جنابین کے فرنٹ منو کے اوپر نا جائز کر دیا اچھا اور اس طرح کی بہت زیادہ مثالیں ہیں وہ میں آپ کو جناب ایسی ایسی پریسیڈنٹ اور ثبوت دوں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اچھا یہ تو آپ کے پاس مطلب ہے کمپلیٹ ہو ہے کمپلیٹ اچھا یہ آپ نے ایک لاہور ہائی کوٹ میں غالباً انٹرا کوٹ اپیل بھی کی ہے یہ یہ کس سلسلے میں آپ نے کی ہے اس میں تو بڑے آپ نے سخت الزامات بھی لگائیں گے ٹیکس چوری کے لگائیں ہیں جناب ریکارڈ ٹیمپرنگ کے لگائیں ہیں جناب تو یہ کیا چکر ہے جناب میں نے جب یہ شوگر انکوائری کمیشن ریپورٹ آئی تھی اچھا ٹھیک ہے جناب اداروں کو جناب میں نے اپلیکیشن سرمیٹ کروائیں ٹھیک ہے میں آپ کے ویورز کو اور ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں ہم چونکہ ہم آلریڈی پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی کے پر ازام نہیں لگا رہے ہیں ذاتیات پر بات نہیں کر رہے ہمارے پاس ہر بات کا ثبوت ہے جو ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں جب ٹھیک ہے نکیس اب آپ کو یاد ہوگا شوگر انکوائری کمیشن ریپورٹ آئی تھی ہم ہم تو میں نے چینمنٹ نیب ڈی جی ایف آئی اے ٹھیک ہے ڈی جی اینٹی کرپشن ہم 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 اور ایف بی آر یہ جناب میں ساری یہ پریسیڈنٹ ہیں آپ کے سامنے اچھا یہ میں نے اپلیکیشن سبمیٹ کروائیں اچھا جس میں میں نے یہ تو اکثر دوست یہ جانتے ہیں کہ یہ شوگر سکیم میں کرپشن ہوئی ہے اچھا شوگر سکیم میں میں آپ کو ہوش اڑا دینے والی ایکسٹر کرپشن بتاتا ہوں نکوی صاحب شاہ آپ حیران رہ جائیں گے اچھا پوچھے کیسے کیسے جناب یہ تو ہے جناب چینی کی سبسیڈی ہو گئی اور اس کے بعد ریٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ پتہ ہر شوگر مل کے ساتھ ایک پاور یونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو بجلی پر سیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے آج سے دو سال پیزے ایک سکینڈل آیا تھا پاور کا بھی اچھا میں نے یہ میرا چوتھا پوائنٹ ہے اس میں کرکس ہے میرے ساری اس کا یہ کے شوگر تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق اچھا آر وائی کے شوگر گروپ کے جس نے میلہ فائلی سب سے زیادہ شوگر سبسیڈی حاصل کی ٹھیک ٹیک سب سے زیادہ یا دوسرے نمبر دوسرے نمبر ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ جانگیے ترین ساتھ پہلے نمبر پہ ٹھیک ہے پاور جنریشن مطلب ہے وہاں پر ہر شوگر مل میں ایک پاور پلانٹ بھی لگا ہوتا ہے پاور پلانٹ بھی لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اچھا پھر اس کی جو آگے چلیں آپ بتا دیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پاور پروڈکشن کی کرپشن کیسے کی ہے پاور اس میں یہ جو جناب جو آگے جو پاور جو آنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ سیل کرتے ہیں اس کے ریکارڈ میں حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ جناب ہر شوگر ملوالا تو اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے آپ اور میں تو بیٹھے نہیں ہوا ہے ریکارڈ میں رد و بدل کر کے جناب بار بار پہ وہاں سے کما لیتے ہیں اچھا اس کے بعد جناب یہ ناجائز کٹوتی کرتے ہیں شوگر کے انگروہ سے اچھا جی ہاں میں بھی ایک چھوڑا سا کسان ہوں ٹھیک ہے اور ایک کسان کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے جناب میں اس کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں اور اہم پوائنٹ اچھا اور کرپشن کا ایک نئی آت میں آپ کو جو ہے نا پوائنٹ بتا رہا ہوں ہم 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 یہ شوگر لیمٹ وائلیشن اچھا فرض کریں میں ناظرین کو یہ بتاتا ہوں سادہ لفظوں میں کہ ناظرین ایک شوگر مل ہے اس کی جو پرمٹ ایشو ہوا ہے یا اس کی جو اپروول ہے اگر فرض کرو بیس ہزار ٹن کی ہے اچھا گنے کی کرشنگ کی تو یہ جناب کسی قانون کو جو نا وہ کیا کہتے کسی ہر قانون کو نیس تیس کر کے جناب یہ دو دو لاکھ جہاں بیس کی ہزار گن جائے سے اچھا دو لاکھ تین لاکھ چاپ چاپ لاکھ جو ناٹ ٹن یہ کرشنگ کرتے ہیں ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے غریب غریب کسان کو مار کے رکھ اور اس کے بعد جناب یہ ٹیکس جو ہے نا یہ ٹیمپرنگ کرتے ہیں جس کی یادتازہ مثال یہ مصابتی کمیشن کی آئے گئی ٹھیک ہے جناب اور اس طرح سے جناب یہ ایک ایک سائیڈ سے نہیں یہ کرپشن کرتے لوٹ گریب غریب عوام کو آپ کو مجھے ہماری جیبو کے اوپر ڈاکا ایسے نہیں ڈالتے یہ چھے چھے جو ہے نا سائیڈ سے جو ہے نا جناب یہ پیٹ بھرتے لیکن کا پیٹ جو ہے نا وہ بھرا نہیں ہے جب سے پاکستان بنا ہے جی جناب اچھا اب میں یہ شگر لیمٹ کی وائلیشن جو کرتے ہیں وہ تو آپ نے بتا دی آخر پہ آخر پہ پہ کیونکہ اب ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو آخر پہ جو ہے نا یہ کچھ آپ کو بھی میں نے سنا کہ بلکہ سنا کیا میں نے کچھ آپ کے اپلیکیشنز دیکھی کہ جہاں پہ آپ نے آپ کو سیکیورٹی تھریٹ کو جان کا خطرہ کوئی آپ نے وہ یہ کیا ہے آپ کو کہیں سے کوئی کالزائیں یا آپ کو کہیں سے کوئی اچھا یہ تو اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ یہاں پر بھی ایسا کیس ہے یہ تو بڑی سب سے پہلے تو وہ بندے کو لالت دیتے ہیں خریدنے کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہوا ناکوی صاحب دیکھیں میں یہ اپنی محمود سے نہیں کہتا میں نے میرا ٹریک ریکارڈ جناب کے سامنے ہے تین سال ہونے والے ہیں ٹھیک ہے وہ بھٹو صاحب فرمایا کرتے سے جس دھچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی پرواہ نہیں میری بات سنے ناکوی صاحب انسان کرونا سے چلے گئے ہیں لاکھ ہونی کروڑوں کی تعدا سے چلے گئے ہیں اگر میرا خون اگر میرا خون میرے جو بزرگوں نے قربانیاں دے کے اور میرے مارڈل حضرت کہہ دیا تھا محمد علی جناب کی قیادت میں یہ ہمیں توفہ نصیب ہوا ہے تو اگر مجھے میرے خون اس دھٹی کی بقاہ میں شامل ہوتا ہے تو میں سمجھ گا کہ یہ میرے لئے گھاٹے کا سودا نہیں ہے انہوں نے ہر طریقے سے مجھے ہر ویس سے تھریٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہر طریقہ اڈاب کرنے کی کوشش کی ہے میں آپ کو یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں میں اس حوالے سے تمام فورم کو اپنی اپلیکیشن میں یہ دکھانا چاہتا ہوں جناب ناظرین کو یہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب کو میں نے لکھی اور جناب آئی جی پنجاب ڈی جی نیب جہاں انکوائری چل رہی ہے اور اس کے بعد جناب چیئرمنٹ نیب صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف اچھا ڈی جی آئی ایس آئی صاحب آہ جنرل فیض عمی صاحب اس کے علاوہ جتنے بھی لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ٹھیک اور پروٹیکٹیو ہیومن ایجنسیز ہیں ہمارے ملک کی میں نے سب کو یہ لیٹرز اپنا جو اپلیکیشن سیکیورٹی کی سبٹ کروا دی ہے اور میں یہاں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں اور اپنے متعلقات تھانے بھی میں نے اپنی اپلیکیشن محبی وطن کی شہری کی طور پر جو اینا میں اپنے حق ادا کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ تھرٹس ہے لیکن میں اس مملکت ماں کے اوپر اپنی جان اگر چلی گئی یا اگر میرا خون اس میں شامل ہو گیا اس میں میں سمجھوں گا کہ میرے والدین کا سر بلاند ہوگا اور اس قوم کا سر بلاند ہوگا اور اللہ کے نزدیک جو اینا میں سمجھوں گا کہ اس نے مجھے انسان ہونے کا جو اینا ایک جو جو اینا اشرف محقات ہے پیدا ہونے کا جو اینا وہ جناب اہ میں فخر محسوس کر رہا ہے تو آپ کو یہ تھرٹس کافی اس کا مدال اللہ تعالی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں میری الحمدللہ صالی لیگل آہ جو اینا فوٹنگ ہوئی ہوئی ہے صحیح میں آپ کو یہاں آپ کے فورم سے یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اگر میری مجھے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا خدا نہ خواستہ پہلے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اوپر یقین ہے کہ جناب وہی سب سے بڑا قادر ہے ہم انسان مجبور ہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہوا میں نام لے لیتا ہوں خسرو بکتیار مقدوم خسرو بکتیار اس کا بھائی مقدوم عمر شہریہ اور اس کا بھائی مقدوم حاشم جوابک جو صبحی وزیر خزانہ ہے جن کے خلاف میرے کیسز ہے میری کوئی ذات یاد نہیں ہے صحیح اور اس کے بعد ان کا جو سٹیکھولڈر ہے مین آہ چودری مونے سلائی اچھا کیونکہ وہ بھی اسی کیسز میں آتا ہے صحیح اور کل ہم ایک بات بھول گئے تھے اچھا ایک تو نکوی صاحب آپ کی یاداس بیٹی کمزور ہے اگر اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ یہ لوگ جناب یہ اس جو انا اس کے ذمہ دار ہوں گے اور میری لیگل ساری فوٹنگ ہو چکی ہے سب کو اداروں کو میں نے الحمدللہ اپلیکشن سمیٹ کروا دیا ہے آندہ ریکارڈ ہے دو سال پہلے میں نے یہ کل لیا تھا چلے اور ایک اور کنفلیکٹ آف انٹرس بھی دیکھے ریاست مدینہ میں خان صاحب کے کمالات دیکھیں اچھا عمران خان صاحب آپ نے ان لوگوں کو نہیں لیا جو محب وطن اور کرپشن اور ای ٹی ایم نہیں تھے اچھا ایک اور کنفلیکٹ آف انٹرس کی طرف میں اشارہ دینا جناب دینا چاہتا ہوں ابھی ریسنٹلی چودری مونے سلائے کو آبی وسائل کا وزیر بنا دیا گیا ملکل ملکل صحیح کہیں تو کیا کہیں اچھا تو یہاں آپ کو کون سا ہم اور آپ کے بچے اچھا اور اس قوم کے بچے اور اس ملک کے تمام بچے میرے خیال ہے مزارے رہیں گے ان کے جناب آبی وسائل کا وزیر بنا دیا گیا وہ بھی نیب زدہ ہیں اسی کیس میں اور ان کے اوپر آپ پہتے ہیں سب کا ریکارڈ بھی ان کا مشکوک ہے خود میں نہیں کہہ رہا وہ عمران خان صاحب خود فرماتے ہیں جب عمران خان صاحب آپ کا ایک آنٹیو بریٹی کا نارہ ہو جو آپ کو جناب تھریٹ کرے آپ جو ہے نا اپنے جو ملک کے مفاد کو بائے تعالی رکھ کے ان کو جناب آپ فیڈرل منسٹر بنا دیتی ہے ابھی وزیر یہ کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے آپ کوئی اشار پڑھ نہ چاہ رہے تھے کہ ٹائم جو ہے نا ٹائم ہماری ایک سیڈ ہوئی ہے تو میں جناب آہ یہاں پر جو آہ کنکلون کی طرف آ رہا ہوں اب ان ان کاریگروں کے بارے میں میں نے ایک انگریزی کا پروب جو نا سیلیکٹ کیا ہے اچھا نکوی صاحب اس کے اوپر آپ نے انگلیش پروب ٹھیک ہے جی پروب ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ این اوپن ڈور ویل ٹیمٹ اے سائنٹ ٹھیک ہے این اوپن ڈور ویل ٹیمٹ اے سائنٹ مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال مفت کی شراب صحیح ہے قاضی کو بھی حلال جناب میرے پیارے پاکستانیوں یہ تو جناب ہماری جو اشرافیہ ہے یہ تو ان کے کمالات ہیں لگتا ہے یہ ملک بنا ہے انہی کے لیے ہم ہم اور آپ اور جو باقی جو عام عام انسان ہے لگتا ہے ان کے غلامی رہیں گے لیکن لیکن نکوی صاحب میرا اس بات کے اوپر بھی ایمان ہے آپ کہہ رہے تھے نا کہ صرف مقدوم برادران یا آر وی کے گروپ کیوں بلکل دیکھیں میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے پریٹ فارم سے صحیح ٹھیک ہے اب میری کپسٹری فرض کرے کہ ایک جیٹ جہاز ہے ٹھیک ہے بیس سیٹیں والا صحیح وہ بیس بیس مسافروں کو ہی لے گا نا بلکل وہ دو سو کو تو نہیں لے گا نہیں لے گا نا اسی طرح بوئنگ کی کپسٹری پانچ سو فراد کو لے کے جانے کی ہے تو وہ پانچ سو کو لے کے جائے گا میری جتنی کپسٹری یہ ڈسٹرک رہیمیہ کھان سے میں نے اپنی کپسٹری کی رونڈ میں میں نے حق ادا کیا کہ دیس پیپل آر گلی اند دیس پیپل آر کرپٹ پیپل اند ہی ونگ میل پریکٹس اینڈ کرپٹس اینڈ ڈو پریکٹس اس کے بات جناب اس کے بات جناب میں شیر جو جناب میں سیلیکٹ کیا ہے یہ تو ان جو اینا میل پریکٹس کرنے ہو گئے تھے اب میں جناب میرے محترم انتہائی چیئرمنٹ نیب صاحب کے لئے میں ایک اچھا جو این آشار گزارش کرنا چاہتا ہوں انتہائی عدد سے رفاقتوں کے نائے خواب خوشنما ہے مگر اچھا رفاقتوں کے نائے خواب خوشنما ہے مگر گزر چکا ہے تیرے اعتبار کا موسم کیا بات ہے گزر مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے لفظ میرے میرے ہوں کی گواہی دیں گے لفظ میرے میرے ہوں کی گواہی دیں گے اور جناب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں احمد فراد سے احمد احمد فراد صاحب کے دو اشار کے ساتھ ہم اپنے آج کے جو اینا وی لوگ کو اختتام پذیر کرتے ہیں اب تو درد سینے کی اتنی عادت ہو گئی ہے بسکلی یہاں میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ یہ سب اداروں کے لئے بھی اس کو میں جناب میں اس کے لئے دیڈیگیٹ کر رہا ہوں اب تو درد سینے کی اتنی عادت ہو گئی ہے جب درد نہیں ملتا تو درد ہوتا ہے اب تو درد سینے کی اتنی عادت ہو گئی ہے جب درد نہیں ملتا تو درد ہوتا ہے زندگی ہم تیرے داغو سے رہے شرمندہ اور تو ہے کہ صدا آئینہ آئینہ خانے مانگے اور تو ہے کہ صدا آئینہ خانہ خانے مانگے اسی اشار کے ساتھ آج کی حفیلہ کو اختتام پذیر کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ میں نقوی صاحب کا شکریہ دا کرنا جاتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ریاست ماں کے لیے جو میں کردار ادا کر رہا ہوں نقوی صاحب کی دار ادا کر رہے ہیں تو اسی طرح باقی بھی جتنے لوگ ہیں پورے ملک کے جہاں جہاں دیکھے ہیں صحیح کو صحیح کہنا غلط کو غلط کہنے کا اپنا کردار ادا کرنے ورنہ جو ہے یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا نقوی صاحب نے آپ نے یہی فرمایا تھا جناب کے آپ ان کے خلاف کیوں ہیں دیکھیں میری جو کپسٹی ہے میں اپنا رونڈ میں حق ادا کر رہا ہوں اور میری طرح سے ہی ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالی نے جن جس لوگوں کو طاقت دی ہے جن لوگ کو شعور دی ایوینس دی ہے جہاں غلط دیکھے تو غلط کہیں اور جہاں صحیح دیکھے تو صحیح کہیں جناب بہت شکریہ رئیس بھائی بہت نوادش اور ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے نا رئیس بھائی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انشاءاللہ ہم بہت ہی ممنون اور مشہور ہیں اور امید ہے آپ کو یہ ویلاغ بہت پسند آیا ہوگا گزشتہ ویلاغ کی طرح آپ کا بہت بہت شکریہ آج 6 ستمبر بھی ہے جی جی تو آج ایک بڑا مبارک دن ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ریاست مملکت ماں کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے سلام پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان